آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال لیتے ہیں شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ کے لیے ہمارے ان مزدور بھائیوں کی طرف سے ہے جو مزدور بھائی ہمارے دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں مٹیڈ ہوتے ہیں گھر بنانے کے کام کرتے ہیں جن کا گھر اس دن کی مزدوری سے چلتا ہے اگر ہمارا ایسا مزدور بھائی روزہ رکھتا ہے اور مزدوری کرتے کرتے تھکاوت کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے اسے تو بہرحال روزہ رکھنا ہے اگر کسی کو اسلام روزے کی حالت میں کام سمنا نہیں کرتا کام کرنا ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسی مشکل کام میں لگا ہوا ہے یا اس کی مجبوری ہے وہ کام تو اس کام کے ساتھ بھی وہ روزہ رکھے گا رہا مسئلہ کہ کسی مزدور کی قیفیت اس روزے کی وجہ سے اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہو جائے تو اس حالت میں تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے بلکہ اگر وہاں کسی کو محسوس ہو رہا ہے اور یہ احساس ہو جائے کہ یہ زبردستی روزے سے ہے اور اپنے نفس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے ہاں اور یہ اسے یہ حالات آ جائیں گی تو اسے روزہ توڑا دینا چاہیے اور کیونکہ وہ ایک ایسی شیخ مہترم موت کی قیفیت تو لاہد نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مزدوری کرتے کرتے اتنی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے کہ آدمی بیگر پانی کے رہنی سکتا بتایا آپ کو یعنی اگر اسے پانی نہ ملے تو اسے جان جانے کا خطرہ اگر یہ سیچویشن ہے تب تو آدمی روزہ توڑ دے گا اگر وہ قیفیت نہیں ہے اس تیری پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو وہ روزہ اگر توڑے گا تو وہ گنہگار ہو گا جزاکم اللہ خیر ناظرین کرام میری گزارش ہے ان مزدور بھائیوں سے بلے ہی آپ کو کتنی ہی پیاس کی شدت محسوس ہو اپنے روزوں کو نہ توڑیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دبل عجر عطا کرے گا شیخ مہدرم میرا اگلا سوال آپ سے اسی سے ملتا جلتا ہے مزدور کی بات تو ہو گئی اب چرواہے کی تعلق سے یہ سوال ہے کہ چرواہا بکری چراتے چراتے اگر اپنا روزہ توڑ دے پیاش کی شدت کی وجہ سے سہرہ میں عام طور پر عرب کے علاقوں میں سہرہ کے اندر چرواہے چلے جاتے ہیں بکریہ چلانے اور وہاں جو ریت اور دھوپ کی شدت ہوتی ہے اس وجہ سے اگر وہ اپنا روزہ توڑ دے تو اس کے دیئے کیا حکم ہے تقریبا دونوں کے ساتھ ایک ہی حالت اور ایک ہی کیفیت ہے وہی صورت اس کے ساتھ بھی ہے اس لیے اگر اس حالت میں اگر وہ آ جاتا ہے تو اسے روزہ توڑنا ہی اس کے لئے بہتر ہوگا ورنہ روزہ کسی حال میں آدمی اگر توڑے گا تو گنے گار ہوگا جزاکم اللہ خیر ناظرین اکرام شیخ مہترم نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی حال میں رخصت ہی حاصل نہیں ہے اگر موت کی کیفیت لاہق ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے